اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ اَنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمِنْ هَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ هَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ هُجَّةٌ اِلَّا الَّذِينَ سَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صدق اللہ العظیم ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے سو تم نیک کاموں میں سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی سفر وغیرہ پر نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ قابے کی طرف پھیڑ لیا کریں کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو نماز کے لیے اپنا رخ مصد حرام ہی کی طرف پھیڑ لیا کریں اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو تو اپنا رخ اسی طرف پھیڑ لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جو ان میں سے بے انصاف ہیں سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو اور اس لیے بھی تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پاسکو زیر مطالع آیات کا مرکزی موضوع تحویل قبلہ اور اس پر عمل در آمد سے متعلق ہدایات ہیں ابتدا میں محترزین کے اعتراض کے یہ کیا ہوا مسلمان اچھے بھلے بیت المقتص کے طرف مو کر کے نماز ادا کر رہے تھے یکہ یک کعبہ کی طرف رخ بدل لیا کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ بار بار تبدیلی تو کوئی اچھی بات نہیں ایسے ہی دیگر اعتراضات کے پس منظر میں تحویل قبلہ کی ایک اور مسلحت اور جواز پر روشنی ڈالے گئی وَلِكُلِّمْ وِجْحَتٌ ہُوَ مُوَلِّحَا مسلمانوں پر قبلہ کے اختیار اور تعیون پر آخر اعتراض کیوں ہر مذہب کو ماننے والے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ضرور ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادت کی رس میں ادا کرتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آخری امت اور بہترین امت ہونے کے ساتھ دنیا کی دینی سیاسی اخلاقی معاشی معاشرتی پیشوا رہنما اور امام بھی ہے اور اس کی یہ امامت و قیادت و سیادت قیامت تک کے لئے مسلمہ ہے تو آخر اسے یہ حق کیوں حاصل نہیں کہ وہ اپنا علیہدہ تشخص قائم کرے اپنے لئے علیہدہ قبلہ متعین کرے پھر یہ کہ یہ قبلہ پیغمبر نے از خود متعین نہیں کیا یہ تو رب العزت کے جانب سے تیہ کردہ اور مقرر کردہ ہے اس میں اتراز اور تعجب اور تانو تشنی کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا جواز ہے قرآن کی رہنمائی یہ ہے کہ ایسے مسائل و سوالات میں علجنے کی بجائے نیکی کے کاموں میں شرکت اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بھلائیاں سمیٹنے کی فکر کرنی چاہیے سورہ انفال میں ارشاد ہوا اِسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ اے لوگو اللہ و رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو یعنی ان کے حکامات کو بجا لاؤ جبکہ وہ تمہیں ایسے کاموں اور عملوں کی طرف بلاتے ہوں جس میں تمہارے لئے عبدی زندگی کا سامان ہو اور جان لو کہ اطاعت و تسلیم کا لمحہ شاید پھر نہ مل سکے موقع فراہم نہ ہو یا توفیق سلب ہو جائے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آٹھ بن جایا کرتا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوا سَارِعُوا الَا مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے طرف تیزی دکھایا کرو سستی کاہلی بے یقینی ادم توجہ ہی کو چھوڑ کر مختلف ذہنی الجنوں کا شکار ہوئے بغیر نیکیاں سمیٹنے میں جلدی کیا کرو مواقع تلاش کیا کرو نہ جانے زندگی کا پیمانہ کب لبریس ہو جائے یا پھر اللہ کی تعیید و رحمت مو موڑ لے نیکی کا کوئی موقع لمحہ اور طریقہ چھوٹنے نہ پائے صحابہ اکرام اسی طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مسابقت کے ذکر کے فوراً بعد آخرت کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہی اصل منزل حدف اور مطلوب و مراد ہے اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعیہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے جیسے بھی ہوگے متی و فرمبردار یا منکر و گناہگار اللہ باہر صورت باہرحال سب انسانوں کو جزا و سزا حساب کتاب کے لیے آخرت کے کٹہرے میں ضرور لا جمع کرے گا اس سے کسی کو مفر نہیں ہوگا یہ حقیقت جان اور تسلیم کر کے بندگان خدا کو مختلف بحثوں اعتراضات جوابات یا ہار جیت کے دعووں میں علجنے کی بجائے عمل صالح کے ذریعے آخرت کے دن کام آنے والی نیکیوں اور بھلائیوں اور اعتاعت و وفا کے رویوں اور صالح عقیدہ و عمل کی فکر کرنی چاہیے ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ بندوں کو قیامت کے دن جمع کرنے ان کا حساب کتاب کرنے اور جزا و سزا بلکہ ہر چیز پر قادر ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا قبلہ کے حوالے سے مزید ارشاد ہوا وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلْ لِوَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قبلہ کا التزام سفر و حضر دونوں حالتوں میں لازمی ہے کسی بھی صورت اس سے انحراف یا کوتاہی کی اجازت نہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِرْرَبِّكَ قبلہ کا تعیون اور اس کے اتباہ کا حکم کسی کا خود ساختہ فیصلہ نہیں بلکہ بندوں کے اپنے پروردگار محسن و منعم کی طرف سے ہے کسی شک و شبہ سے پاک کسی اعتراض سے بالا اور کسی تنمیم و تبدیل سے محفوظ نہائی درست اور برحق لہٰذا اس کی تعمیل و تنفیذ کے سوا کوئی چارہ نہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ کے احکام کی اتباہ و تنفیذ سے جو لوگ کسی بھی صورت اور کسی بھی نوکہ مختلف طرز عمل اختیار کریں اللہ کی نظر میں ہے اللہ ان سے بے خبر نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جزا و سزا پر پوری طرح قادر ہی نہیں بلکہ اسے کر کے دکھائے گا وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلْ لِوَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدُ الْحَرَامِ کو قبلہ اختیار کرنے کا حکم دوبارہ ارشاد ہوا یہ تقرار و تاقیب کے لیے بھی ہے اور مخالفین کے اترازات و شکوک کوئی شبہات کے مقابل دلوں کے اتمنان اور ذہنوں کے سکون کے لیے بھی اور اس عمر کا اعلان کہ اس حکم کی تعمیل و تنفیظ میں کسی نرمی یا رویداری اور مسالحت کی گنجائش ہے نہ تبدیلی کا امکان باقی بعض مفصلین کی رائے میں پہلی بار کا حکم قیام اور دوسری بار کا حکم سفر کی حالت میں محصد الحرام ہی کو بطور قبلہ اختیار کرنے کے بارے میں ہے تیسری بار پھر ارشاد ہوا وَحَيْ سُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوحَكُمْ شَطْرَةً سفر و حضر کی کوئی بھی حالت ہو دارالامن ہو یا دارالحرب آسمان زمین سمندر فضا کہیں بھی سفر ہو یا قیام رماز کے لیے قبلہ محصد الحرام ہی ہوگا اہل ایمان کے لیے قیامت تک بار بار حکم دیے جانے کی توجیح بیان کی گئی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً کسی بھی شخص قوم یا قبیلہ کو کسی بھی زمانے کے لوگوں کو جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہوں یہ موقع نہ ملے کہ کسی غلط فہمی نادانی یا سازج کے نتیجے میں مقررہ سمت کی بجائے کسی اور طرف روح کر کے نماز پڑھے کہ حق کے منکرین و معترضین پھر کہنے لگیں کہ یہ کیسی امت وسط ہے اور کیسے حق کے گواہ اور علمبردار ہیں کہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حکم رب کا نازل کردہ ہے پھر خود ہی اس کی مخالفت بھی کرنے لگتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اعتراضات شکوک و شبہات اور حجتیں قائم کرنے کا ہر ممکن ازالہ کرنے کے باوجود اس بات کے امکان کا اظہار کیا گیا کہ ظالم یعنی بے انصاف اور حق کے دشمن لوگ تو بہر طور اس حکم کو بلکہ نت نئے اعتراض تراش لیں گے وخشونی ان سے ڈرنے اور علجنے کی بجائے اپنے پروردگار مالک و خالق منعم و محسن کارساز و دستگیر رہنما اور معبود یعنی مجھ اللہ سے ڈرو میری معصیت سے خوفزدہ رہو میری سزا سے بچنے کی فکر کرو میری بندگی اطاعت و وفا کے ہی راستوں پر گامزن رہو وَلِعْتِمَّا نِعْمَتِ اور میرے خوف میرے ساتھ تعلق میری بندگی سے اس لیے بھی وابستہ رہو کہ میں اپنی اس نعمتِ عزمہ کا سلسلہ مکمل کر دوں جس کا آغاز تمہیں بحیثیتِ امتِ مسلمہ نو انسانی کی رانمائی اور امامت کا منصب عطا کر کے کیا اور تحویلِ قبلہ کا حکم جو اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا حتمی نشان ثابت ہوا اس نعمت کی تکمیل رائے حق پر استقامت مسابقت الالغیر اور مسارعات الالجنہ کی صورت میں جنت میں داخلے اور رب کی رضا کی عطا کی صورت بھی ممکن ہے وہ تمہیں حاصل ہو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ ان واضح احکامات تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں تم راہِ حق پر قائم اور اسلام کے سچے علمبردار بن کر رہو یہی ہدایت ہے یہی روشنی یہی نجات و فلاہ کا راستہ جو اللہ کے ان احکامات پر یقین اور حرف و حرف عمل کا نتیجہ ہے